اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم ویڈیو میں دیکھیں گے کہ سعودی عرب میں تار کس طرح سے بچھائی جاتی ہیں بجلی کی اور بجلی کے میٹر بوکس کس طرح سے لگایا جاتی ہیں آج دیکھیں گے کہ یہ کتنا کام مشکل ہے یا آسان ہے اور یہ کس طرح سے کیا جاتا ہے تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے میرا یہ چینل ایم ایم آصف ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس طرح بٹن کو دبائیے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بنیر بیل کے بٹن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے سب سے پہلے دوستو جی ہمیں ایک پیپر ملا ہے جو سعودی الیکٹریکل کمپنی سے ہمیں ہمارے کمپنی کو شرکے کو ملتا ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کچھ پول ہیں کھمبے ہیں جن کے پر ہم نے کیبل بھی آج یہ والی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچھانی ہے اور اس کے آگے ایک میٹر بوکس لگائیں گے سو امپیئر کا تو یہ دیکھئے سب سے پہلے ہم ایسے کیبل جو ہم ایک گاڑی پہ لے کے آتے ہیں جس کو ہم بوم ٹرک جہاں بولتے ہیں تو کرین کی طرح کا ہوتا ہے جب بوم اٹھاتا ہے اس کو تو اس سے آہستہ آہستہ کیبل بچھاتے جاتے ہیں جتنی کھمبوں کے ساتھ ساتھ جتنی ضرورت ہوتی ہے تو جیسے اس ویڈیو میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ الوی کے سب پول ہیں یہ فورکور یہ الوی کی کیبل ہے میں نے پہلے بھی اس کی ایک دو ویڈیو بنایئے ہیں یہاں سعودیہ رہ میں ایچ وی ہائی وولٹیج کے کھمبے جو ہوتے ہیں وہ الاغ ہیں لو وولٹیج کے الاغ ہیں جتنے بھی کھمبے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب لو وولٹیج کے ہیں تقریباً یہ آج چھے پانچ چھے خمبے ہیں جن پر ہم نے یہ آج کیبل بچھانی ہے اور اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے دیکھتے ہیں کتنی دیر لگتی ہے اور یہ کیسے کیسے ہم یہ کام کرتے ہیں سو دیرہ میں یہاں تک ہم نے کیبل ہماری پوری ہوگی ہم نے یہاں تک لگانی ہے یہاں ہم اس کو کٹ دیں گے یہ فور کور کیبل ہے یہ ایک سو بیس ایم ایم کی ہے تو یہاں اب ہم ایک جوائنٹ کریں گے وصلہ کریں گے کیبل کا جوائنٹ کریں گے جس کی مدد سے ہم نیچے میٹر بوکس تک جو ہوگا میٹر ہم نے لگانا ہے بوکس لگانا ہے اس تک کیبل کو لے کے آئیں گے ابھی ہم سب اس ویڈیو میں دیکھیں گے ساب سے پہلے ہم یہاں یہ جوائنٹ کر رہے ہیں اس کو یہ جوائنٹ ایک سو بیس ایم ایم کی کیبل سے ہم پچاس ایم ایم کی کیبل کا کر رہے ہیں یعنی کہ جو مین کیبل آ رہی ہے وہ ایک سو بیس ایم ایم ہے جو ہم بوکس کو دیں گے یا میٹر ہمارا ہوگا جس میٹر میں ہم لگانا ہے وہ پچاس ایم ایم کی ہے تو میٹر پہ جو لوڈ ہے وہ تقریباً وہ سو ایم پیر کا ہے یہ دیکھیں آپ نے کمپلیٹ کر لیا اس کے بعد سب سے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ہم یہ سٹیل وائر اس میں لگائیں گے تاکہ جب ہم اس سائیڈ کو تار کو کھینچیں گے تو یہ جو خمبہ ہے کسی سائیڈ کو جھکے نہیں یہ اپنی جگہ سیدھا رہے پاکستان میں بھی آپ نے یہ سٹیل وائر دیکھی ہوگی یہ ہمارے پاس سٹے راڈ ہے اس میں ہم اس کو لگا دیں گے تاکہ جو ہمارا کھمبہ ہے وہ دوسری سائیڈ پہ یا جھکے نہیں سیدھا رہے سٹیل وائر ہم نے لگا دیا اس کے بعد ہم یہ کیبل میہ اشرین ایم ایم کی اس کو ہم لگائیں گے یہ دیکھیں جو ہم نے جوائنٹ کیا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سو بیس ایم کی اوپر کیبل ہے یہ ہم نے جوائنٹ کیا تھا ایسے جب جب کیبل پوری اوپر چلی جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں پائپ یہ کیبل ہم اس پائپ میں ڈالیں گے اور یہاں بوکس لگے گا اس میں یہ آ جائے گی دیکھیں یہاں سے ہم ایک اس کو کیبل کو ٹائٹ کر رہے ہیں یہ سامنے ہمارا پائپ ہے یہ پائپ کے اندر ہم ایسے ہی کیبل لگائیں گے اور وہ نیچے بوکس کی جگہ بنی ہے وہاں ہم بوکس لگا دیں گے یہ ہم نے کیبل یہاں تک اس کو ٹائٹ کر دیا ہے اتنے خمبے تقریباً چار ہو چکے ہیں یہ ابھی ایک دو باقی ہیں جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کیبل آ رہی ہے وہ سامنے والے پول پر یہاں ہم اس کا آخری کنیکشن کریں گے تاکہ یہاں سے بجلی وہ ہمارے میٹر تک پہنچ جائے ہمارے میٹر تک پہنچ جائے جہاں تک ہم نے لگانی تھی لگا دیا ہے کیبل اینڈ تک آخری پول تک اس کا کنیکشن بھی کر دیا ہے تو اب ہم اس کی یہ دیکھئے یہاں تک ایسے سب کھمبوں پہ ہم نے ایسے ہی باندھی ہے تار یہ دیکھئے میں کمل ہو چکی ہے اپنی تار ہماری ہم نے آخر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے جوائنڈ کر دیا ہے کیبل کو یہ والا یہ جوائنڈ کر دیا ہے مکمل یہاں سے بجلی اب ہماری اس باکس تک پہنچ چکی ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں ابھی کتنے والٹی جا رہے ہیں یہ دیکھئے ہمارا یہ مکمل ہو چکی ہے ابھی باکس تک بجلی آ چکی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی موسیقی موسیقی